ایک اٹھارہ سال کی بچی جو اپنی ماتا پتا کے گھر میں جنمی گھر میں رہی اسی کو راتوں رات بھگا کر لے گئی اٹھا کر اور صبح یہ بیان دے دیا کہ اس کو بچپن سے لے کر اسلام سے پیار تھا اس نے اسلام سویکار کر لیا کیا یہ سچ ہے میں تو لانت مارتا ہوں اور تھوکتا ہوں اسے شبدوں کے اوپر نمسکار دوستو میرا نام روحیتو پادیا ہے میں اس وقت ہوں دلی کے مجنو کا ٹیلا علاقے میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان سے آئے بہت سارے ہندو شنرارتھی پریبار رہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پاکستانی ہندو یہاں پر رہتے ہیں کیوں انہیں اپنا دیش پاکستان چھوڑ کر آنا پڑا جگہ جگہ پر دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا ہندو دھرم کے اوپر لانت ایسا کیوں ہمیں دیکھنے کو ملا ایسا کیا کر دیا ہم لوگوں نے کہ مجبور ہو کر باپ دادا کی جو جگائیں تھی جو گھر تھے جو ہمارے پریوار تھے اب تو کسی کا بھائی رہ گیا کسی کی ماں بکھر گئی کسی کی بیٹی بکھر گئی اپنے بچوں کے لیے اپنے بھوشے کے لیے اپنے سناتن کے لیے ہمیں یہاں آنا پڑا اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو بھی کچھ ہم نے کیا جو قدم اٹھایا وہاں سے نکلنے کا بلکل ہم نے صحیح کیا ہے یہاں پر جتنے بھی پاکستان سے آئے ہوئے ہندو شانارتھی پریوار ہیں رام رام جی وہ ریڈی پٹری لگا کر کے کسی طرح سے اپنا جیوان نیاپن کر رہے ہیں دل کو چھو گیا پھر سے بولو کیا بولتے ہو دل کو چھو گیا یہ کہاں سے سکھا تم نے میں نے یہاں سے ہی سکھا کہاں سے ہوتا میں نے موبائل سے کون کون بولا ہے کہاں سے سکھا تم نے مطلب کیس اندر بول رہے تھے پکچر دل میں کیا بول رہے تھے دل کو چھو گیا کیا بولتے ہو دل کو چھو گیا میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پر جو بھی مطلب پاکستان سے آئے ہوئے ہندو ہیں وہ کس کس طرح کے کام کر کے اپنا جیوان یاپن کر رہے ہیں ٹھیلی پر موبائل کور ہو اور بیچ کے ساروں دن دھوم میں وہ بھی بیچنے نہیں دے رہے روڈوں پر اب کیا کرے گا جیوان سفل کر رہے کیوں پاکستان سے بھارت آنا کیوں پڑتا ہے ہاں بات ایسے ہے کہ ہمارا وہاں میں کوئی ویلیو نہیں ہے اقلیت کا سمجھ رہا بابا ہندو دھرم کا سنارتی دھرموں کا وہاں کوئی ویلیو کوئی نوکری نہیں ہے کوئی چیز کی کھانے پینے میں ذکت ہے رہنے میں بھگوان کے پرماتما کا نام لینے میں ہمارے دھرم میں ذکت ہے بہت سی ذکتیں ہیں ساری ذکتیں جیل کے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھا بھوش بنانے کے لیے اسی لیے یہ قدم اٹھایا گیا کہ بھارت دیس میں رہیں گے بھارت دیس کا کھائیں گے بھارت دیس میں ہی مریں گے جیسے کر ہم کسی کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نام پاکستانی سنکر ہے نا جو لوگوں کو گھبرائی جاتے ہیں لیکن ہم سنارتی ہندو دھرم اصلی کیول ہندو ہم ہیں ہمارا کہنے کا مطلب ریزن یہ ہے کہ ہمیں جب تک کہ یہاں کے کوئی ناگرتہ آجا ہم تو بھائی جائیں گے نہیں یہ بھارت ہم سے سن لے مریں گے اور مریں گے مٹیں گے یہیں پہ مریں گے کسی کے دین دھرم میں رکاوٹ کرنا کسی اس کو بچے کو آگوا کرنا کسی بچے کو اٹھانا کسی کی محلاؤں کے ساتھ اتیار چار کرنا آپ ہی دیکھ لو سن صوبے میں تو کتنے کانڈ ہو رہے کوئی اکشن نہیں ہے اب نہیں تو وہ مریں گے یہاں تو بھاگیں گے تو آئیں گے کہاں آئیں گے کہاں آئیں گے وہ یہاں ہی آئیں گے ایک بچی جس نے کبھی اپنے اٹھارہ سال کی آئیوں میں اپنے ماتا پتا کے گھر سے پاؤں باہر تک نہیں رکھا اسے رات و رات پکڑ کر لے گئے اس کو پورے چھتی سپارے یاد کروا دیئے اور اس کو اسلام سے پیار اور محبت ہو گئی یہ جبرن ہے اور کیا ہے اگر اس کے خلاف کوئی کاروائی کوئی مقدم آ چلے تو پولیس مسلمان ہے کوٹ مسلمان ہے جج مسلمان ہے وہ ہندو بیٹی بہن بیٹی کس کے آگے اپنے آسو نفتوانے کے لئے جائے گی اور پھر اس کو جس بیٹی کو لے گیا اس بیٹی کو کسی اور کمرے میں جا کر بندھک بنا دیا کوئی اور کرائے والی لڑکی لا کر بجار والی وہاں پر کھڑی کر دیو پر سے کپڑا کالا باندھ کر کہہ رہی ہے کہ میں لوگوں سے نہ تو مو دکھانا چاہوں گی اور نہ تو لوگوں سے میں بات کرنا چاہوں گی میں نے اسلام سبی کار کر لیا ارے تو ہے کون اپنا موں کھول کے تو دکھا کہ تو ہے کون میں جس کے لئے فائی آر کروا کر آیا ہوں اب وہ ہی ہو کہ کوئی اور ہو تو یہ انیائی ہے ہندو ستے سناتن دھرم کے ساتھ یہ انیائی ہے یہ انیائی ہے یہ انیائی ہے یہ انیائی ہے دوستو جب ناغرکتہ قانون پاس ہوا تھا سی اے جب پاس ہوا تھا تو اس کے بعد یہاں پر اسی دن شاید ایک بچی پیدا ہوئی تھی تو پاکستان سے آئے ہندو شنراتھی پریواروں نے مل کر کے اس کا نام ہی ناغرکتہ رکھ دیا تھا اسی لیے کہ ہمارے بچوں کا پورا بھوش ملے جی تو اس بچی کے اس کے گھر جا رہے ہیں ہم لوگ اور اس بچی جب بہت چھوٹی تھی دوہزار ویس میں ہم لوگ آئے تھے اور ہم نے اس بچی کی اس کی ماں کے ساتھ میں ایک فوٹو بھی کچی تھی اور اپنی ڈاکیمنٹری فلم کی کا کور بھی بنایا تھا اس بچی کے فوٹو کو تو ابھی ہم اس کے گھر جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں بڑی بات ہے یہ یہ ہے وہ ناغرکتہ بچی ان کا نام ناغرکتہ ہے ناغرکتہ بھارت کی ناغرکتہ یہ ہے اس کو ہی پہلے ناغرکتہ دیا جب ہم پچھلی بار آئے تھے تو آپ بہت چھوٹے تھے ابھی تو آپ ہیلو کٹول ہیلو بھارت ماتا کی جے کٹول کٹول جی لیکن یہ ہے پاکستانی ہندوز بھارت میں رہ رہے ہیں اور بھارت میں ناغرکتہ پانے کے لیے ایک طرح سے کانونی پرکریہ میں لگے ہوئے ہیں کانونی لڑائی لڑ رہے ہیں ٹوٹسٹ کر رہے ہیں لیکن ناغرکتہ نہیں ملنے کی وجہ سے پچھلے ہفتے ہم نے ایک خبر دیکھئے کہ 800 ہندو واپس پاکستان لوڑ گئے کیونکہ بھارت میں ناغرکتہ ملنے میں انہیں دکت ہو رہی تھی پریشانی ہو رہی تھی اور پاکستان کے ہندو جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ بھی بہت اچھے اس ستیتی میں نہیں ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں ٹین ٹپڑوں میں رہنے کیلئے مجبور ہیں دوستو یہ جو میری ایک ریکویسٹ ہے وہ سب ہی سے ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جن تک بھی میری بات پہنچ رہی ہے ان سے ایک گزارش ہے کہ اس پر آپ لکھیں اس پر بات کریں اس پر سرکار سے سوال کریں کہ جو لوگ دوسرے دیش میں ستائے گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو ان کو سرکار ناغرکتہ دے یہ ایک humanitarian ground پر انسانیت کو دیکھتے ہوئے ان کو ناغرکتہ دے وہ ساری سوویدھائیں دے تاکہ وہ اپنا جیون جو ان کا دوسرے دیش میں نرک ہو رکھا تھا پاکستان میں جو نرکی جیون جینی کے لئے ہندوز مجبور تھے وہ یہاں پر سکھ شانتی سے رہ سکیں یہ ایک میری گزارش ہے سو دوستو پاکستانی ہندو refugee camp میں آ کر کہ میں آپ لوگوں کو ایک بہت مہتپونڈ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب ایک دھرم کے لوگ دوسرے دھرم کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کم تر ماننا شروع کر دیتے ہیں ان کو دویم درجے کی زندگی جینے پر مجبور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی گھروں سے اپنی جگہوں سے اپنی مٹی کو چھوڑ کر ان کو پلائن کرنا پڑتا ہے کسی دوسرے دیش میں آ کر شرم لینی پڑتی ہے اور یہ چیز اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے دیش میں بھی پچھلے کچھ سمیں سے حملہ کتار دیکھ رہے ہیں کہ ایک دھرم کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ترہ ترہ سے پریشان کیا جا رہا ہے اس طرح کے قانون پاس کیا جا رہا ہے جس سے ان کو اس دھرم کے لوگوں کو دکھتیں ہوں جو سرکار اس طرح کے فیصلے جب لیتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک دھرم کے حط میں ہو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چناؤں کے حط میں ہو لیکن یہ انسانیت کے حط میں بلکل نہیں ہوتا ہے اور کسی نے بہت اچھی بات مجھ سے کہی تھی کہ اگر ہندوستان کے مسلموں کا درد سمجھنا ہے اگر یہ سمجھنا ہے کہ کسی دیش میں الپ سنکھک ہونا کیا ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کے ہندووں سے بات کرنی چاہیے ان کے دکھ درد کو دیکھئے سمجھئے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ دھرمک کٹرتہ کے نقصان کیا ہوتے ہیں ایک دھرم کو دوسرے سے بڑا بتانے کے نقصان کیا کیا ہوتے ہیں گاندھی نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ میں اس نشکرش پر بہت پہلے ہی پہنچ چکا ہوں کہ سبھی دھرم میں اچھائیاں ہیں اور سبھی دھرم میں کچھ نہ کچھ کھامیاں بھی ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ایک ہندو جو ہے وہ اچھا ہندو بنے ایک مسلم ایک اچھا مسلم بنے ایک ہیسائی ایک اچھا ہیسائی بنے اور ایک سکھ ایک اچھا سکھ بنے